حضرت علی نے کوفے کے اندر خود رہے رہے تھے لیکن قاضی ایک تابعی کو بنایا تھا قاضی ابو شرائح ان کا نام تھا قاضی ابو شرائح تھے تابعی کوفے کے قاضی تھے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دیکھے تھے اللہ کے رسول کے وفات کے بعد پیدا ہوئے تھے صحابی نہیں تھے تو ایسے میں حضرت علی کا ایک مسئلہ خود ان کے ہاں پیش آتا ہے عدل اللہ یہ سب ہونے کے باوجود بھی انہوں نے جس زندگی اور جس طرز پر سلطنت کی وہ وحی تھی جو حضرت عمر اور حضرت ابو بکر کی تھی اس واقعے سے اندازہ لگاؤ ہوا یہ کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جو زراح تھی وہ دراصل گم ہو گئی اب جب گم گم ہو گئی تو کچھ دن بعد بازار میں دیکھ رہے تھے کہ ایک یہودی اس کو کھڑا بیچ رہا ہے قیمت لگا رہا ہے حضرت علی نے جیسے ہی لیا ادھر ادھر پلٹھایا جان لیے کہ یہ میری یہ نشانیاں بھی دیکھ گئی انہوں نے کہا کہ یہ تو میری ہے بدبخت تو بیچ رہے کہا کہ کیا جی کوئی پروف ہے تمہاری ہے یہ میرے ہاتھ میں ہے میری ہے میں بیچ رہا ہوں حضرت علی نے کہا چلو خاضی کے پاس خاضی کے انتے تابعی ابو شرعہ خلیفہ وقت آ رہا ہے اب خلیفہ وقت کھڑا ہوا ہے خاضی کے سامنے ادھر ایک یہودی کھڑا ہوا ہے دونوں کے ساتھ ایک سان سلوک ہو رہا ہے یہ نہیں کیا کہ خلیفہ المسلمین آئیے آئیے پہلے آپ یہاں بیٹھ جائیے سیٹ پہ یہ تو کیا ہے ایک یہودی کھڑا رہا ہے نہیں ملزم کی آئی سی ایس سے آئے ہیں دونوں برابر کھڑا کیا حضرت علی نے آپ نے دیکھا ہوگا یہ جب جائیے لیلتا نے کیا ہے وہ جو ایک بہت بڑا مندر کا پجاری تھا نا مجھے نام پتہ نہیں اس پر کیس دالا گیا تو وہ آتا تھا نا جب وہ آتا تھا تو تب بھی کیا ہے اس کے ساتھ ایک پوری کمینڈرنگ فوج ہوتی اور اسے کیا ہے جہاں کھٹیرے میں آکے سب کھڑے ہوتے اسے سیٹ پیش کی جاتی سیٹ پہ بیٹھتا ہو آپ نے دیکھا ہوگا لیکن یہاں وقت خلیفہ ہے جو آ رہا ہے اور آئے تو ہی ملزم کی حیثیت سے کھڑا ہوا ہے بالکل انہوں نے کہا کہ آپ کی زرہ ہے تو کیا آپ کے لئے کوئی ایویڈنس ہے کہا کہ میرا بیٹا گوائی دے گا بیٹے کی گوائی باپ پہ چلتی نہیں اگر ہوتا تو کیا ہے پہلے ہی کیا ہے ہم مان لیتے ہیں بیٹا آپ ہی کی طرف بولے گا غیر کی طرف بولے گا انہوں نے کہا میرا غلام ہے اس سے بھی پوچھ لو کہا کہ غلام تو آپ ہی کا ہے نا آپ ہی کی بات کریا کوئی دوسرا ہے کہا کہ بھائی دوسرا نہیں ہے بھائی ہمارے پاس کوئی دوسرا تو نہیں تو اب حضرت علی کے خلاف قیصلہ قاضی شرعہ نے کہا کہ بھائی زرہ تیری ہے بھائی ان کے پاس ایویڈنس نہیں ہے اب یہہودی یہ دیکھا تو حیران رہ گیا کہ خلیفہ وقت کو خلیفہ وقت کو یہ دراصل خلاف قیصلہ ایک تابعی وہ بھی سنا رہا ہے اور خلیفہ وقت اٹھ کے خوشخبری کے طور پر کہا کہ آپ نے بالکل عدل کا فیصلہ کیا میں ایسے ہی خاضی کو چاہتا ہوں گلے لگا لیا ہمیں ہوتے تو کیا بولتے کیا رہے میٹ بٹھایا ہم انجھے چھنکیاں دکھاتا ہے دیکھے تو کیا کی میرے بارے میں بولنا تھا تو کیا کیا کی بولتا ہے نہیں خوش ہو گئے حضرت علی گلے لگا لیا کہا کہ ایسے ہی خاضی میں چاہتا ہوں پھر اس کے بعد جب یہ عدل دیکھا دیکھ کے مسلمان ہونے کا اعلان کرتا عدل و انصاف کے واقعات جمع کریں کہ تو جس طرح حضرت عمر کے ہیں اس سے زیادہ نکل آئیں گے سلطنت اسی نہج پہ چل رہی تھی بس